اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی زبردست نسخہ بہت ہی بڑا نسخہ دیسی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو دیسی نسخہ ہے دوستو اس کے اندر جو شیام استعمال کرنے جا رہے ہیں تقریباً روز مراک زندگی میں ہم اپنے کھانے میں ہر روز استعمال کرتے ہیں ایسی اشیاء ہیں جو اپنے کھانے میں ہم روز استعمال کرتے ہیں برل نئے شکین جو ہے ان کو پتا نہیں ہے کبوتربازی میں اس کا استعمال کیسے کرنے جیسے یہ بادام ہوگی کالی میرچ بڑی لائچی چھوٹی لائچی ہوگی زافران وغیرہ یہ ہم روز اپنے کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ان کا طریقہ کار کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جاؤں گا نسخہ بنانے کا طریقہ دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے برل بڑے بڑے لوگ یہ چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایک راز بنا کے رکھا ہوئے انہوں نے تو انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ جو نسخہ ہے میرے پاس جناب محترم استاد جمشید صاحب جو ہیں جمشید خان مسکت والے جو ہیں ان کے آدھ کا لکھا ہوئی نسخہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا آج میں نے جب اپنی وہ کچھ بک اور پیپر وغیرہ نکالے تو اس میں ان کے آدھ کا لکھا ہوئی نسخہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر آتا ہے میں نے سوچ ہے آج وہ شیئر کرتا چلوں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں استاد جمشید صاحب جو ہیں ان کے آدھ کا لکھا ہوئی نسخہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو خیر ٹائمز آیا کہ یہ بینہ میں آپ کو بتانے چلتا ہوں بتاتا چلتا ہوں کہ کون سی چیز آپ نے کس طریقے سے یوز کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے بادام سات عدد بادام لے لینے آپ نے یہ اس کو آپ پیسہ کریں گے پانچ چھ گھنٹے پہلے پانی میں آپ نے بھگو دینے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے سات عدد بادام لے لینے آپ نے چھلکہ اتر لینے اس کے بعد آپ کو چاہیے کالی میرچ چار عدد چھوٹی الائچی دو عدد بڑی الائچی ایک عدد زافران کہ آپ کو چاہیے سات دن کے ٹھیک ہے تو سو پانچ چیزیں ہوگی بادام کالی میرچ چھوٹی الائچی بڑی الائچی زافران کے سات دن کے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ ایک ماجون ہے یہ مل جاتی ہے تو بہتر ہے اگر نہیں ملتی تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دوال مسک کہتے ہیں اس کو دوال مسک آپ نے لے لینی ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کتنی ڈالنی ہے کس مقتار میں پھر کیسے ڈالنی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے دیسی چیزیں یوز کرنی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبلٹ یوز کرنی ہے میتھی کبال میتھی کبال کوئی نشے کی ٹیبلٹ نہیں ہے نہ کسی اور چیز کی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نشہ نہیں کرواتے کبوتنوں کو دوستو میڈیسن کا استعمال دیسی چیزوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی بلکل ہم سادہ استعمال کرتے ہیں دیسی نسخے بھی ہیں بہت چار زل دیتے ہیں برحال جو لوگ دیسی نسخے کچھ ہتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں یہ میتھی کبال ہے ٹھیک ہے میتھی کبال یہ صرف طاقت کے لیے آپ یوز کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ پاور کے لیے ورنہ اس کا کوئی کوئی بندہ کہے کہ اس کا نقصان ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دوستو آپ نے یہ نسخاوس کبتر کو لگانا ہے جو کبتر آپ کا رننگ میں ہو چار سے پانچ گھنٹے پرواز کر رہا ہو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کہیں گے جی ہم ایک سے دیڑ گھنٹے والے کو لگائیں گے تو وہ شام کو بیٹھے گا ایسی بات بالکل ممکن ہے یہ نمکن بات ہے تو آپ کا کبتر جو ہوتا ہے وہ کبتر خود سے ایک دو پروازیں اچھی دیتے ہیں باقی آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کیسے پرواز لے سکتے ہیں کبتر کی سمال اس کی کیر کیسے کرتے ہیں کبتر خود بنانا پڑتے ہیں اچھے کبتر کی سمال اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ اچھا رہے گا اگر سمال بغیرہ اچھی نہیں کریں گے تو کبتر بکار ہو جائے گا خیر دوستو بات لمحی کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بادام ہیں ان کو آپ نے اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے دوستو پیس لینے آپ نے سب سے پہلے بادام کو آپ نے پیس کے اس کی ایک گولی سی بنا لینی ہے اس کے بعد اگلا جو بھی پروسیسر میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے ہم پیستے جائیں گے اس کو ہم نے اتنا پیسنا ہے کہ بلکل بھریک ہو جائے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہم نے باداموں کو بلکل بھریک سے پیس لی ہے آپ نے نکال کے ان باداموں کو کسی ایک پلیٹ میں الادہ سے رکھ لینا ہے ٹھیک ہو گئے دوستو اس کو آپ نکال لیں اور الگ سے ایک پلیٹ کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہو گئے آپ نے بلکل اس کو بھریک پیس لی ہے اور اس طریقے سے آپ ایک پلیٹ کے اندر اس کو رکھ لیں اب آپ نے کالی میرچ لے لینی ہے اور اس کے اندر ڈال کے کالی میرچ کو بلکل بھریکی سے آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے اس کو بلکل آپ نے بھریک پیس لینا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کالی میرچ کو اسی طریقے سے پیس لی ہے اب اس کے اندر ہم نے چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی کے بیچ ڈال کر بھی پیس لینا ہے بلکل پاورڈر بنا لینا ہے یہ چھوٹی لائچی کو کھول کے آپ نے اس کے بیچ اس طریقے سے اندر ڈال دی ٹھیک ہے یہ اور یہ دوسری لائچی بھی اسی طریقے سے کھول کے اس کے بیچ بھی آپ نے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے پریشتی سے یہ آپ نے بڑی لاچی کھولی اور اس کے بیچ بھی آپ نے ڈال لینے ٹھیک ہو گیا دوستو اب اس کو بھی آپ نے پیس کے پاورڈر بنا لینے شروع کرتے ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ہم نے بڑی پیس لیا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بھی ہم نے نکال کر اسی پلیٹ میں اندر پلیٹ کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے الگ سے اس کو ڈال لیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا دوستو اب ہم نے اس کے اندر ڈال لینے ہے زافران ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے یہ زافران ڈال لی سات دن کے آپ نے ڈال لینے ہے زافران اور اس کو بھی آپ نے بالکل بڑی پیس لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ کرتے جائیں اور بالکل اس کو بری کا اپنے پیچھ لے ریتھی کبال ٹیبلٹ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال کر مکس کر لیے اور اس کا بالکل ہم نے پورڈر بنانے دی جانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زفران بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے پورڈر سب بن رہے اور یہ ٹھیک ہو گیا دوستو اس کا جب بالکل پورڈر بن گئے اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر ہم نے یہ جو علاچی اور باقی چیزیں سب پیچھ لی تھی وہ ڈال دینی ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے وہ بادام بھی جو پیچھے تھے وہ بھی ڈال لینے ٹھیک ہو گیا دوستو ان کو آپ نے اچھی طرح پہلے چمچ سے اس طریقے سے مکس کر لینے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو آپ ڈال لیں اب اس کو دوبارہ آپ نے اس طریقے سے ایسے کرتے جانا ہے اور تب تک کرتے جانا ہے جب تک یہ اچھی طریقے مکس نہ ہو جائے جی دوستو آپ کی یہ چیز بن گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً آدھی چمچ آدھا سے تھوڑا کم ہی لے لیں دوال مسک آپ نے اس کے اندر ڈال لینے ہے ٹھیک ہے دوستو آدھا چمچ دوال مسک آپ نے ڈال لینے ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ہے یا آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے ڈال لینے ہے آدھا چمچ کو آپ نے ڈال لی اور اس کو بھی اس طریقے سے آپ پیستے جائیں اس طریقے سے آپ اس کو ایلاتے جائیں تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں ٹھیک ہوگئے دوستو ایسے ایلاتے جائیں اچھے طریقے سے آپ نے ایلانا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے دوستو اس کو اتنا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ایک مجون ٹائپ بن جائے گی جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی مجون آپ کی یہ تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے اس طریقے سے گھٹا کر کے ٹھیک ہے آپ نے نکال لینے ٹھیک ہوگیا دوستو اب آپ کی یہ جو چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ نے سات کولیاں بنانے لیے سات کبوتروں کے لیے ٹھیک ہے دوستو اس کو آپ نے سات حصوں میں تقسیم کر لینا ہے میں سات گولیاں بنا کر رکھتا ہوں اور آپ کو کبوتر کو دینے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہماری گولیاں بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ گولیاں آپ نے بنا لینی ہے کیپسول ٹائپ ٹھیک ہے ایسے آپ کی یہ گولی بنے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے سات حصوں میں تقسیم کر لینا ہے جو بھی آپ کا یہ ماجون سی بنے گی یہ ماجون آپ نے ساتھ اسوں میں تقسیم کر لینی ہے اور دینے کا طریقہ کار یہ ہے دوستو دینے کا طریقہ کار یہ ہے دوستو کہ رات کو ٹھیک گیارہ بجے آپ نے ایک گولی یہ دے کر فیق بطر کو ایک گولی یہ دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے نیم گرم پانی دینے ہے ٹھیک ہے دوستو نیم گرم پانی آپ نے دینے ہے دس سے پندرہ سیسی پندرہ سیسی دے دے تو بہتر ہے رات کو گیارہ بجے فی کپوٹر کو ایک یہ والی گولی دے کر اس کے ساتھ آپ نے پندرہ سی سی نیم گرم پانی دے کر کپوٹر کو کسی بغیر ہوا والی جگہ بند کر دینے ٹھیک ہے کپوٹر کو آپ نے جب بند کر دیا اس کے بعد آپ نے کپوٹر کو چھڑنا نہیں ہے صبح اڑانے سے آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کپوٹر کو دوبارہ چک کر لینے اس کے پورٹ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اگر تو محسوس کرتے ہیں اس کے پورٹ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ ہے تو اس کو آپ نے تقریباً بیس سے پچیس سی سی پانی دوبارہ پلا دینے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے پلٹانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے بیس سے پچیس سی سی پانی آپ کپوٹر کو پلا دیں اگر سمجھتے ہیں کہ دانہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو تقریباً پندرہ سی سی پانی دے دیں اگر تو دیکھتے ہیں کہ کپوٹر دانہ بالکل عظم کر چکا ہے تو پھر آپ صرف ایک گھنٹہ پہلے کپوٹر کو پندرہ سی 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 سادہ پانی دے دیں ایک گھنٹے بعد آپ اللہ کا نام لے کر کپوٹر کو اڑا دیں انشاءاللہ آپ کا کپوٹر ایسی پرواز کر کے آئے گا کہ آپ یاد کریں گے یہ دوستو آپ نے اس کپوٹر کو لگانا ہے جو کپوٹر آپ کا رننگ بھی ہو چار پانچ گھنٹے کی پرواز دے رہا ہو ٹھیک ہے دوستو اور دوسری بات یہ آپ نے تقریباً ایسے مسمے لگانا ہے کہ درمیانہ مسم ہو نہ بہت زیادہ گرمی ہو نہ بہت زیادہ سردی ہو فار ایک زمپل جیسے اپریل کا مسم ہوتے ہیں آپ اپریل کے لئے ٹرائی کر سکتے ہیں تین دن یا جو بھی لوگ تین پھرتوں کی اڑاتے ہیں نغوار بازی بغیرہ اڑاتے ہیں اس میں آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بیل کا جو بٹن ہوتا ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے پاس پہنچایا کریں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست ندیم عباس اللہ حافظ